ٹوبر میں کچھ بڑا ہونے جا رہے ہیں نون لکھ والے تو کہہ رہے ہیں کہ اندر خان سب مافیاں مانگ رہے ہیں عمران خان نے کہا نہ میں مافی مانگوں گا نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چوروں ڈاککوں لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا امتی انہوں نے اس لیے لی کہ میں اپنے سارے کیسز کو ختم کر رہے ہیں مجرم تھے نواز شریف اشتہاری عدالتی برانٹ نکلے ہوئے اور ما شاء اللہ ہمارے اسلام آباد ائرپورٹ میں یہ جو ہے بائیومیٹرک مشین چل کے جاتی ہے موصوف کے سواگت کے لیے اور پھر ایک ایک کر کے سارے ٹبر دے ٹبر ایک ایک کیسز سے بریعت ہوتی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں ہم اندے ہیں ہم جاہل ہیں ہم ادنوں کے پٹھے ہیں باتیں کرتے ہو عوام کی اور عوام ہی کو فاکے مارتے ہو بنگلہ دیش میں جب عوام کو آزادی نہیں ملی تو انہوں نے کس طریقے سے ڈکٹیٹر کو اڑا کے پھینکا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان حسن زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ناظرین کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شیف صاحب سپتمبر میں اکتوبر میں پاکستان سے برونے ملک جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں بڑی تبدیلیاں ہونے کو نظر آ رہی ہیں لطیف خوصہ صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ خوصہ صاحب واقعی اس میں کتنی سچائی ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ میاں نواز شیف کہا جا رہا ہے کہ سپتمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر کے سٹارٹ میں پاکستان سے برونے ملک چلے جائیں گے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایک مرتبہ پہلے بھی انہوں نے جانے کی کوشش کی تھی اور انہیں روک دیا گیا تھا اب وہ کیسے جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا تو تقاضی یہی ہے کہ یہ جو ما شاء اللہ لوٹ مار انہوں نے دھرتی ماں کو جس انداز سے کیا ہے یہ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا انہیں جو کتری خط لہرا کر کہتے تھے کہ یہ ہیں وہ وسائل پارک لین ویو کے جو خریدے گئے اور ون ہائٹ پارک پیلس خریدا گیا خربوں روپے کے جو ایسٹس ہیں وہ پراپرٹیز ہیں اور اسی طرح دبائی لیکس میں بھی آپ نے دیکھا ان کے سمدھی صاحب کے ٹاورز کے ٹاورز ہیں اور پھر لیموزین کی ایک پوری زفر موج ایک وہ ہے لائن اپ ہے آپ ما شاء اللہ تو یہ اللہ کا دہن ہے یا پاکستان کی لوٹ مار کی دولت ہے یہ ثابت کر دینا یہ بتا دینا سو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے بیسے تو ان کا جانا ٹھہر چکا اس حکومت کا میں زیادہ سے زیادہ اکتوبر کا دے رہا ہوں ان کو ستمبر تو آ چکی اور گزر جائے گی روپیٹ کے گزر جائے گی کیونکہ اس حکومت کے بس میں تو ہے کچھ نہیں ہے اور جتنی حالات آپ نے دیکھا بلوچستان میں خیبر پستونخواہ میں آزاد کشمیر میں جو ہوئے اور پھر جو کل آپ کی جو پوری شٹل ڈاؤن ارطال تھی تاجروں نے کی تھی اور جماعت اسلامی کی پائنئرنگ میں باقی جماعتیں بھی شامل ہوئی تھی سارا ملک جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس مہنگائی سے کس طریقے سے جو ہے بجلی کے بلوں سے تنگ آ کر جو کچھ اظہار برہمی کر رہا ہے لوگ بھی باہر آ جائیں گے سڑکوں پر کیونکہ لوگوں کو اب بل دینا ان کے لیے بچوں کی فیسیں دینا مکان کا کرایا دینا ہسپتال کے اخراجات عدویات کے دینا جو ہے کچن آئیٹمز کا ان کا اخراجات جو ہیں وہ بالکل کسی طور پہ بھی کسی انداز سے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں سو وہ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف کے حکومت کیا کرتی ہے اور حکومت کا پہلے تو چلیں یہ ہے جی پیشلی حکومتوں نے دیا او بھائی اب تو تین سال ہو چلے آپ کو اب آپ کا یہ بہانہ کہاں چلے گا اور پھر آپ توازن کر لیں آج کل تو بڑا آسان ہے نیٹ پہ ایک منٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو کیا گروت تھی اور کیا تیل کی قیمت تھی کیا ڈالر کے جو ہے نرخصہ اور کیا جو ہے آپ کے گیس کی قیمت تھی اور کیا آپ اور آج کیا ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ کسی طور پر بھی کوئی ان چیزوں کو باور کرنے کو تیار ہے اس لیے لوگوں کا غیظ و غزب کم و غصہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پھر ان کے پاس مثال ماشاءاللہ پاکستان کی عوام کے پاس تازہ مثال بنگلہ دیش کی ہے بنگلہ دیش میں جب عوام کو آزادی نہیں ملی تو انہوں نے کس طریقے سے اس ڈکٹیٹر کو اڑا کے پھینکا حسینہ واجد کو جو کہ ایک قسم کی ان کی جو ہے فاؤنڈر فادر کی بیٹی تھی اور اس کے بھتوں کو بھی جس طرح سے اکھاڑ کے پھینکا انہوں نے خود صاحب آپ کی بات میں کاٹوں گا میاں صاحب کا بھرونے ملک جانے کی کوئی یہ وجہ تو نہیں ہے مسلم لیگ نون کا تختہ پلٹنے والا ہے کیا اس کے بیچے کوئی یہ بھی وجہ نظر آتی ہے دیکھیں دونوں چیزیں ایک تو یہ ہے کہ جو مقتدر حلقہ ہے خود وہ مایوس ہو گیا ہے ان کی کارکردگی سے تو وہ بھی دیکھیں کہ وہ بیسے بھی وہ حکومت جو ہے وہ نہ تو وزیر خزانہ ہے اس مسلم لیگ نون کا تھا نہ ہی وزیر داخلہ محسن نقوی مسلم لیگ نون سے متعلق ہے اور انہوں نے برائے راست کوشش کی کہ ان کو سپورٹ دی جائے لیکن ان کی سپورٹ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ وزیر خزانہ صاحب نے ایسے ایسے جو ہے آپ پر ٹیکسز لگائے ہیں کہ آپ کی مہنگائی علامان اور افراد ذر جس طریقے سے عوام پر ایک سنامی مہنگائی کا گرا ہوا ہے وہ ان کا جینا دو بھر ہو چکا ہے بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے اور اس وقت لوگ کچھیوں پر آ چکے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ لائنڈ آرڈر کی سٹویشن محسن نقوی صاحب ماشاءاللہ محسن نقوی دیا تو صحیح انہوں نے لیکن بلوجستان کے میں جا کر وہ کہتا ہے کوئی آپریشن نہیں کریں گے یہ تو ایسے چو کی مار ہے یعنی اس نے وہی جو پنجابی فارمولا تھا اس نے اور زیادہ اس کو ہوا دی لوگوں نے وہاں بس سے نکال کر پنجابی شناک کی کارڈ دیکھ کر بیس پچیس پنجابیوں کو مار دیا بچارے غریب لوگوں کو اس نفرت سے تو یہ منافرت جو ہے اس نے اور زیادہ پھیلائی جب اس نے کہا یہ ایسے چو کی مار ہے کیونکہ ایسے چو کلچر پنجابی میں انٹریویس ہوا ہوا ہے ایسے چو کلچر بلوجستان میں نہیں ہے سو ایسے چو کلچر اگر یہ سمجھتا ہے کہ پنجابی کا بلہ ایسے چو وہاں بھی کرنا ہے تو پہلے ہی بلوجستان جو ہے بہت زیادہ ٹربلنس اور ٹرمائل میں ہے وہاں ہر شخص نالہ ہے وہاں جو ہے جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں عوام کو گھٹن اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے خلصہ صاحب آپ کے نزدیک بلوجستان والے معاملے میں بات کروں گا آپ کے نزدیک کیا حال ہے اس کا دیکھیں حال تو اس کا بڑا سادہ ہے آہین پر عملداری کیجئے گا جمہور کو حق حکمرانی دیں عوام کو عوام کو جو نواز شریف کہتا تھا ووٹ کو عزت دو ووٹ کو خود تو کیا عزت دینی تھی سترہ سیٹیں صرف سترہ سیٹیں معشدوف جیتے دوہزار فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ستارہ سیٹیں اور ووٹ کو خود بھی ہارا ہوا ہے اور بھائی صاحب بھی ہارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان کو حکومت بفاقی لے لیا اور لیڈر ہو دیا اس بنا ہوئے شرم تھوڑی بھی آتی ہو تو ڈوب کے مر جائے بندہ اگر ایسی بات کرے ان کا حل صرف یہ عوام کو ان کا حق کے حکمرانی دو عوام اپنی ملکیت سمجھیں اپنا وسائل کو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے دھرتی ماں کو سمارنے پر جو ہے صرف کریں نہ کہ اپنی تجوریاں بھر کے ان کی اپنی جائدادیں اور دولتیں تو بڑتی چلی جا رہی ہیں اور عوام بھیکاری سے بھیکاری سے بنتی چلی جا رہی ہے یہ کیسا حکمرانی ہے یہ کیسی حکمیت ہے یہ کیسی سیاست ہے باتیں کرتے ہو عوام کی اور عوام ہی کو فاکے مارتے ہو اور اپنی تجوریاں بھر کے لندن میں سارے کچھ آپ کا پاروبار لندن اور دبئی اور دنیا ساری میں پھیلا ہوئے یہ جتنے ماشاءاللہ آپ کا اشرافیہ ہے پاکستانی اشرافیہ جتنی ہیں ان کے ساروں کے بچے باہر پڑتے ہیں ان کی ساروں کی جائدادیں دولتیں باہر ہیں ان کی ملکیتیں باہر ہیں مانگتے ہو لوگ آگے آپ کہتے ہو لوگ آئیں اور ملک آئیں اور انویسمنٹ کریں اوہ بھائی آپ اپنا دولت تو واپس لے کے آؤ اپنی ملکیت تو واپس لے کے آؤ اپنے کاروبار تو واپس لے کے آؤ اپنے اولاد تو واپس لے کے آؤ ہر بات کروں کب تک بے وکوف بناو گے آپ سمجھتے ہو یہ پچیس کروڑ امام کیڑا مکوڑا ہے ان کو اب اب سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک کو آگئی ہو چکی ہے اس لیے اب ان کے جہاں سے میں نہیں آئیں گے اور ان کے نمبر گنے گئے ان کے لیے وقت جو ہے ٹکل ڈاؤن شروع ہو چکی ہے یہ اکتوبر سے پہلے اکتوبر کے اندر انشاءاللہ فارق بھی ہو جائیں گے اور میں تو توقع کرتا ہوں کہ ان کے ای سی ال پر نام بھی ہو تاکہ یہ اپنا ان کا جواب بھی دے سکیں ہم ان کے خلاف لے کے آئیں گے میرے پاس ساری ان کے جو ہے کالے کرتوتوں کے شواہد موجود ہیں خوصہ صاحب کیا پڑا ہویا آپ کے پاس کوئی ایسے خاص چیز پڑی ہوگی دیکھیں میں شروع سے رہا ہوں جب پاناما لیک تھا اس میں بھی میں نے ورشد شریف فوت ہو گیا بچارہ اس کے پاس بھی کافی انفرمیشن تھی اس کے پاس بھی تھے ہم نے اتنے اتنے شامل کیے تھے عدالتوں میں پھر اس کے پاس پاکستان نے انگیج کیا تھا ایک انٹرنیشنل فرم کو ایسےٹ ریکاوری کے لیے انہوں نے ایسےٹ کیا تھا میں اس میں بھی انوالو رہا ہوں اس کے پاس بھی براڈ شیٹ اس کمپنی کا نام ہے بریٹش آئل میں وہ ریجسٹرڈ ہے ان کے پاس بھی سارا ریکارڈ موجود ہے اور پاکستان نے اس کو پیسے بھی دیے اس لیے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف آبٹریٹر سر انتھنی نے ڈگری دی تھی کہ یہ جو معایدہ پاکستان نے کیا تھا آپ اس سے انہراف نہیں کر سکتے اس میں بھی اس کی کالے کرتوتوں کے سارے جائدادیں موجود ہیں پھر آپ کی جی آئی ٹی بنی تھی دس والیومز جو ہے دس والیومز پر محیط تھا اتنا بڑا ٹرک پر آتے تھے یہ تو حکومتی انہوں نے اس لیے لی کہ میں اپنے سارے کیسز کو ختم کریں یہ بات تو خاجہ صرف نے اور انہوں نے کہا ہم نے حکومت اس لیے لی تھا کہ ہمارے کیسز ختم ہو انہوں نے ماشاءاللہ مجرم تھے نواز شریف مجرم اشتہاری عدالتی برانٹ نکلے ہوئے اور ہائی کمیشنر بریٹش ہائی کمیشنر یعنی ایمبیسیڈر برطانیہ میں پاکستان اس کا فرض تھا کہ وہ گرفتار کرتا نواز شریف کو ڈپورٹ کر کے اڈیالا جیل میں بھیجتا الٹرہ اس کو ریڈ کارپٹ دے کے ہیترو ائرپورٹ پر سے بٹھایا اور ماشاءاللہ ہمارے اسلام آباد ائرپورٹ میں یہ جو ہے بائیومیٹرک مشین چل کے جاتی ہے موصوف کے سواگت کے لیے اور پھر ایک ایک کر کے سارے طبر دے طبر سارے کے جو ہے ایک ایک کیس سے بریعت ہوتی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں ہم اندے ہیں ہم جاہل ہیں ہم اڈو کے پٹھے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں عوام ساری کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ مان لیں گے کہ یہ بریعت ان کی صحیح ہوئی ہے اتنی والیومز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھائی پاک لین میں تو رہتے ہو بتا دو نا اب کس کی ملکیت ہے بتا دو نا اب کس طریقے سے وہ پیسہ آیا اب کیوں نہیں بتاتے ہو اب کس چیز کے پیچھے چھپ رہے ہو عدالتوں کے فیصلے عدالتوں کے فیصلے جب حکومت میں آتے ہو تو آتے ہی اس لیے ہوگے عدالتوں کے اپنے حق میں فیصلے کرو اور پھر پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے اب کس کس کو استعمال کر رہے ہو میں کیا کہوں آپ کو آپ جو ہے عمران خان کو اندر گیا ہوئے سال سے زیادہ ایک ڈھیلے کی اس پہ اوپر کرپشن نہیں عمران خان کے اوپر پیسہ تو فدا ہوتا ہے آج سے نہیں بانوے سے آپ دیکھیں جب وہ ڈونیشن مانگتا تھا بچے بچیاں سکول کے جو ہے وہ اپنی پاکٹ منی بھی اسے دے دیتے تھے ایک ہسپیٹل بنایا کھربوں روپے کا بنا ہوئے شوکت خانہ دوسرا ہسپیٹل بنایا کہا جاتا ہے کہ وہ نواشف صاحب نے زمین اللاوٹ کی تھی اس میں کتنی صداقت ہے اللاوٹ کوئی بھی کرے بھائی کوئی اس کی ذاتی ملکیت ہے وہ اس کی ذاتی نام پر ہے تاہر القادری کو بھی کسی نے اللاوٹ کیا نا منحج القرآن وہ بھائی یہ جو سماجی یہ کام ہوتے ہیں یہ جو رفائی کام ہوتے ہیں یہ اللہ باستے کام ہوتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے عیدی کو جو ہے اپنی زمین تھی اس کی جو جو اس نے بنائی ہوئی ہیں جہاں بھی اس نے ہیپی اومز بنائے یا بچوں کے بنائے تو یہ ریاست کو دینا پڑتے ہیں دینے چاہیے لیکن اس کے اوپر خربوں روپے لگایا ہے وہ اندھے کو کسی کو نظر نہیں آ رہا اس کا آپ کو پتا ہے نو عرب روپے ایک سال کا خرچہ ہے اس کا لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پہ لگ رہا ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ سٹیٹ آف دی آرٹک ایسا جو لا علاج تھا پاکستان میں دنیا کی بہترین یہاں جو ہے ان کو سہولت مر رہی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن تین ہسپتال کراچی والا بھی بننے جا رہا ہے تو دولت تو اس کے اوپر یعنی ایسے فدا ہوتی ہے کہ اس کو دولت کی حوث ہے ہی نہیں صرف سے اور نہیں وہ اس معاملے میں کوئی کرپشن کا اس کا اوپر دھیلے کا کوئی الزام لگ سکتا ہے میں تو وکیل تینوں نسلوں میں رہا ہوں تینوں نسلوں میں رہا ہوں بھٹو سے لے کے زرداری سے لے کے بیندیر سے لے کے نواز شریف کے فیملی سے لے کے اور عمران خان تک لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہے پاکستان کی عوام اب شہوری طور پر بہت زیادہ ایک اس وقت ٹی وی ہوتا تھا پی ٹی وی ایک اس وقت اخبار ہوتا تھا پاکستان ٹائم بھائی بڑا مشکل بڑا آسان تھا مکر جاؤ اور پھر اس کے بعد ثابت کرتے پھر اب تو ہر ایک کے ہر ایک کے پاس ڈیجیٹل ایرہ ہے ہر ایک کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی ہے ٹیلی فون بھی ہے جدید دور میں آنے ہیں بلکہ اچھا خوصہ صاحب مجھے بتائیے گا جیسے کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اختوبر میں کچھ بڑا ہونے جا رہے ہیں سیاست میں کیا تبدیلی آنے جا رہی ہیں کیا خان صاحب باہر آ جائیں گے کیا ہونے جا رہے بتائیں خان کے ساتھ تو ہر افتے ملاقات جتنی یہ سختیاں کر رہے ہیں خان کا اتنا ہی عوام میں جو ہے وہ ایمیج بڑھتا چلا جا رہے ہیں ان کے خلاف غم و غصہ اور نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے عوام کے اندر جو ہے اگر کوئی پذیر آئی ہے تو سیاست تین سال سے صرف عمران کے گردی گھوم رہی ہے یہ سارے کے سارے جو جتنے ماشی اللہ سنہ خان ہیں جو سرکاری ایک زفر موج ہے ان کے بزراء کی اور ایڈوائزرز کی سارے عمران سے شروع ہوتے ہیں اور عمران پر ختم ہوتے ہیں اس سے بڑی کیا تبدیلی یعنی اس کی پتہ ہو سکتی ہے اور تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ خان اور بچرا باہر آ جائیں گے اکتوبر میں اور تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ یا یہ اندر ہوں گے یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے ان کی حکومت بھی چلی جائے گی آپ دیکھیں گے اور تبدیلی یہ ہے کہ عوام کو ان کی حق کے حکمرانی انشاءاللہ انشاءاللہ آئین کے مطابق ان کو مجسر آ جائے گی اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے کیا اس ملاقات میں کوئی پر بندیاں بھی لگائی جاتی ہیں اور دوسرا یہ بتائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں اور بشرا بیوی صاحبہ بھی باہر آ رہی ہیں تو کیا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے یا ڈیل ہو چکی ہے یہ ڈیل ڈیل ہے بھائی یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا عمران ریاض خان صاحب کی طرف ان کے ویلوگ میں کہا گیا کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا اس میں کتنی سچائیاں اور قید تنہائی کیا مطلب ہے کہ سب سے لگ کر دیا جائے گا دیکھیں میں تو مختلف طور پر جیلوں میں ایز ای گورنر ایز اٹرینی جنرل ایز وفاقی وزیر ایز ای ممبر اپ ڈی سینٹر جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہوتی ہے میں نے سارا اس کو سٹیڈی بھی کیا ہے ہمارا سبجک بھی یہ تھا قید تنہائی نارملی آپ ڈیتھ سیل میں سزائے موج کی جو کال کوٹشری جسے کہتے ہیں اس میں آپ بند کر دیتے ہیں اور کسی سے رسائی نہیں ہوتی ہے وہ سب سے بڑی عذیت انسان کو ہوتی ہے کیونکہ انسان ایک سوشل اینمل ہے اور وہ انسانوں کے ساتھ ہی انٹریکشن کر کے اپنا محفوظ سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہ طاقتور سمجھتا ہے جب آپ اس کو تنہائی دیتے ہیں تو آپ جسمانی اور اس کو ذہنی عذیت دیتے ہیں لیکن میں نے خان کا ہر دفعہ ہر عفتے تقریب میں نے خان کو بہت ہی اشاش پہ شاش دے گا اور خان نے کہا ہے اس قیادة تنہائی نے مجھے ہزار گناہ زیادہ جسمانی طور پر ذہنی طور پر اور روحانی طور پر مضبوط کر دیا ہے اچھا خوصہ صاحب یہ بتائیے گا نون لکھ والے تو کہہ رہے ہیں کہ اندر خان صاحب مافیاں مانگ رہے ہیں اس میں کتنی سچائیے بھائی چونکہ وہ ہمیشہ مافیاں ہی مانگتے ہیں جب ان کو آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مچھر کاٹ رہے ہیں وہ مافیاں مانگتے ہیں مانگ کر ہی جیل سے ہمیشہ باہر گئے ہیں یہ تہشدہ بات ہے تو ان کو اپنے کرتوت نظر آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو یقین اور سوک سے کہتا ہوں کہ عمران خان نے کہا نہ میں مافی مانگوں گا نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چوروں ڈاککوں لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا میرا مرنا جینا اسی دھرتی پر ہے میں عوام کو مقتدر کر کے لہوں گا چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں کیوں نہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اوکسورڈ یونیورسٹری میں چانسلر کے الیکشن بھی لڑنے جا رہے تھے اور کچھ میلز بھی کی جا رہی ہیں اوکسورڈ یونیورسٹری والوں کو کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور مطلب اس طرح سے اس پر کیا کہیں گیا دیکھیں میرے سامنے ان کے جب لیٹر ادھر سے لیٹر آتا ہے یہ ان کا ایک بہنڈ ہوتا ہے جو مختص کرتا ہے کہ پرامیننٹ لوگ جو اس یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہوں ان کو عزاز دیا جانا مقصود ہوتا ہے جب یہ ایک پروفورمہ کے طور پر آیا تو جیل سوپرنٹینڈنڈن نے دینے سے انکار کر دیا ہم نے عدالت کو کہا کہ جی یہ پاکستان کی عزاز کی بات ہے یہ فارم دیں تاکہ میں اسے فیل اپ کر کے بھیجوں آگے یہ چانسلر بنانا نہ بنانا تو ان کا کام ہے یہ کیسے روک سکتے ہیں میری ڈاک کو کیسے روک سکتے ہیں تو وہ عدالت کے حکم سے ہمیں جو ہے وہ فارم بڑی مشکل سے ملا بلکہ کنٹیمپٹ پہ دو تین دفعہ ہم نے شکایت کر کے بحاصل کیا یہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان فل اپ کر کے جب بھیجیں گے تو دنیا میں جو ان کے علم نائی ہے وہ ساری بھوٹنگ کرتی ہے اور آپ یقین کریں کہ عمران خان اتنا ہردل عزیز ہے اتنا پاپلر ہے اتنا دنیا ساری کا ایک سیلبریٹی ہے کہ یہ چانسلر پاکستان کو عزاز ملے گا ہی ملے گا یہ جو ان کو شرم آنی چاہیے جو ان کے ایڈوائزرز اور جو اس طرح سے مزہرہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈسگریسٹ ہے اور یہ کانسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا تو یہ پاکستان یہ چانسلر کیسے بن جائے چانسلر بنے گا اور تمہارے موں پر ایسی کالک ملیں گے ہم انشاءاللہ کہ پاکستان کو جو عزاز ملنے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک جو سپوت ہے جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اگر وہ دنیا کی سب سے دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی کا چانسلر پوائنٹ ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے تائنات ہوتا ہے نامزد ہوتا ہے الیکٹ ہوتا ہے بلکہ تو یہ پاکستان کے لیے عزاز ہے یہ صرف عمران خان کا عزاز نہیں ہے تو انہیں شرم آنی چاہیے اس لیے کہ یہ تو جاہل ہیں جیلی ڈگریوں لے کے چاہے چیف منسٹر پنجاب ہو چاہے خود ہو نواز یا شہباز ہو یہ جیلی ڈگریوں والے نکلے مار کے پیسے پڑھنے والے یہ ان کو کیا پتا ہو اکسپورڈ کی اہمیت ہے اور اکسپورڈ کی یونیورسٹی کا چانسلر بننا کتنا بڑا عزاز ہے پاکستان کے لیے سو یہ بنے گا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے اس کی احسیت اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکسپورڈ کی شان ہے آن ہے بان ہے اسی کو وہ نامزد کرتے ہیں اسی کو وہ الیکٹ کرتے ہیں اور یہ پاکستان کی شان اور عزاز ہوگا خوصہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی ای جیل میں چلے گئے ہیں اس کے بعد پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے دھڑے بن گئے بشرا بی بی صاحبہ کا لگ دھڑا بن گئے علیمان خان صاحبہ کا لگ دھڑا بن گئے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایک تو پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ عمران خان کا جو فلسفہ ہے بڑا واضح ایک وہ موروسی سیاست کے سخت خلاف ہے واضح طور پر خلاف دوسرا وہ اس نے کہا ہے کہ میں چوروں ڈاکون لٹے روں کو دھرتی ماں گلو اٹنے والوں کو بخشو مانے گا یہ سلوگن ہے جو پاکستان کے عوام کی دلوں کو لگتا ہے تو وہ موروسی سیاست تصور بھی نہیں نہیں ہے ہاں ایک بشرا بی بی ان کی بی بی ہیں یقیناً ان کو جو ہے اپنے خامن کی جو ہے صحت کے بارہ میں زندگی کے بارہ میں اور ہونا بھی چاہیے اسی طرح بہن بہت پیارا رشتہ ہے علیمہ خان کا وہ بھی کنسرنڈ ہیں اپنے بھائی کے بارہ میں متفکر ہیں وہ آوازیں اٹھاتی رہتی ہیں بار بار کہتی ہیں وہ لوگوں سے بھی مل رہی ہیں دورے بھی کر رہی ہیں موبیلائز بھی کر رہی ہیں وہ جاگر کرتی ہیں یہ ان کا حق ہے لیکن سیاست میں ان کا کوئی ایسا دخل عمل نہیں ہے اور یقین کیجئے گا عمران خان پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سو یہ کہنا کہ کوئی دھڑا بندی ہے بلکل یہ اس سے زیادہ بکواس ہو نہیں سکتی ہے اگر ہاں اگر کوئی جگڑا ہے تو نواز شریف کے درمیان جگڑا ضرور ہے کہ نواز اور شہباز کے اندر محروفی سیاست چونکہ دیکھیں نا ایک طرف پاپا روم خود نواز شریف بن گئے بھائی صاحب کو جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا سمدھی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا وزیر اعلا پنجاب سب سے بڑے صوبے کا اپنی بیٹی کو بنا دیا باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں نا پاکستان کے عوام پچیس کروڑ عوام یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتے نا سو ان میں ضرور ہے کہ وراست جو ہے آیا مریم بی بی کو دی جائے یا حمزہ کو ظاہر ہے کہ شہباز شریف چاہے گا کہ میری بچوں کے ہوئے اور نواز شریف یہاں ان کی ضرور ہے ایک خلیج جو نظر آتی ہے واضح طور پر کیونکہ وہ فارنر ہوا ہوا ہے اس وقت حمزہ کہیں نظر نہیں آتا مگر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسی بلکل قطن کوئی ایسی جو ہے تفریق نہیں ہے نہ دہڑا بندی ہے عمران خان ہی لیڈر ہے اور عمران خان کا ہی حکم چلتا ہے بہت شکریہ خوصہ صاحب آپ کے وقت جی ناظرین ہمارے ساتھ لطیف خوصہ صاحب موجود تھے ان کی گفت کو آپ نے ملائزہ کی اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان ایسن زفر کو دیں اجازت اللہ آپ کو